اور اب بات بابا اور ان کی بیبی تھی بابا کا اس بیبی کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ ہے پر یہ کوئی ایسی ویسی بیبی نہیں ہے دنیا کے سب سے پرانے دھندے کی سب سے نئی دکانوں اور شوروم کی یہ بڑی مالکینوں میں سے ایک کہتے ہیں کہ دلنے میں کالگل سپلائی کرنے والوں میں ان کا مقام سب سے اوپر ہے سکرین پر اس وقت آپ دو چہرے دیکھ رہے ہیں ایک اس بابا کا جو سائی نام کا چولہ اوڑ کر لوگوں کو عرصے تک بیوپوف بناتا رہا اور دوسرا دلی میں کالگلز کی ملکہ سونو پنجابن کا بابا کا بھیب کھلتے تو آپ نے دیکھ لیا مگر اب دیکھئے سیکس ٹریکٹ چلانے والے بابا اور دلی میں کالگلز کی سب سے بڑی سپلائیر کے بیچ وہ جگل بندی جو آپ کے ہوش رہا دے گی دیکھئے کہ سیکس ٹریکٹ چلانے والے فرضی بابا پر کتنی شدھا ہے سونو کی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کام میں تھے مول وہ ہاں مندر میں جاتے تھے ہم پہلے کافی ٹرم نام سناؤں تھا ان کا کیسے بار جب دیکھتے تھے ہوں تو نام سناؤں تک بابا ہے کچھ بھی پر مجھے اتنا نہیں پتا کہ یہ جو اس لائن میں ان کو انیول کیا جا رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہے اس لائن میں بابا تو رہا ہے جو بھی اور ان کے ساتھ دلت ہی ہو رہا ہے یہ وہی سونو پنجابن ہے جسے سیکس ریکٹ چلانے کے آروپ میں پولیس کئی بار گرفتار کٹ چکی ہے آخری بار اس کی گرفتاری نومبر 2008 میں ڈلی کے پی وی آر ساکیت کے پاس ہوئی تھی اس وقت اسے چھے لڑکیوں اور دس دلالوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پھڑا گیا تھا مگر جب اچھہ دھاری بابا بھی منند کا پھر کھلا تو اس کی ڈائری میں سونو پنجابن کا نام دیکھ کر پولیس بھی چونک گئی ظاہر ہے بابا کے آشرم پر ریٹ کے بعد اس نے سیدھے سونو کے گھر کا روح کیا سونو نے تو سفائی پیش کر دی مگر اس کے لیے بابا سے پیچھا چھوڑانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ بابا کی ڈائری میں نہ صرف سونو کا نام لکھا ہے بلکہ سونو پنجابن خود بابا کے آشرم جایا کرتی تھی اور بابا سے اس کی ملاقاتیں گفہ کے اندر بنے اسی خفیہ کمرے میں گوا کرتی تھی یقین نہیں آتا تو یہ پہول نامہ سنیے ملاقات میں مندر پر جاتے تھے بس بابا جیسے لوگ جاتے ہیں ویسے ہم بھی جاتے تھے ہم بھی آشرم ہیں سفائی بابا کی ہوں جو بھی ہے تو اس کے جانم پڑتا تھا ہمیں کبھی مندر میں پر مجھے نہیں پتا کہ کیا تھے کیا ہے کچھ بھی نہیں پتا ظاہر ہے سونو پولس کے ڈر سے بابا اور اپنے رشتے خبول کرنا نہیں چاہتی مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی اچھادھاری بابا کے ساتھ دوستی ہی نہیں عداوت بھی چلتی ہے جی ہاں سونو پنجابن کئی بار بابا کو ڈبل کروس کر چکی ہے یہی وجہ ہے کہ 26 فروری کو ہوئی بابا کی گرفتاری کے پیچھے بھی اسی کا نام لیا جا رہا ہے حالانکہ سونو اس بات سے ساپ مکر جاتی ہے اب سچ کیا ہے یہ یا تو سونو پنجابن جانتی ہے یا پھر پولس کیونکہ ایک ہی رات میں لاکھوں کے بارے نیارے کرانے والے اس تھندے میں پارٹنر کب دشمن من جائے کہا نہیں جا سکتا ممکن یہ بھی ہے کہ خود کو پاچ ساتھ بتانے والی سونو بابا کو رنگے ہاتھوں پکڑوانے کے لیے کسی اور کے ہاتھوں مجبور ہوئی ہو بہرحال بابا اور بیبی کی اس جوڑی کی پوری حقیقت پولس کی تفتیش ختم ہونے کے بعد ہی کھلے گی بے شکاست سونو پنجابن اور بابا ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہو لیکن یہ بات پولس بھی جانتی ہے کہ ایک زمانے میں ان دونوں کے بیچ گہری دوستی تھی لیکن کہاوت ہے کہ ایک دھندے کی دوستی زیادہ دنوں تک ٹکتی نہیں نتیجہ آپ کے سامنے ہیں ایک بار گی سونو پنجابن کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجوانے والے بابا آپ خود اسی کی مقبری سے سلاکھوں کے پیچھے ہیں مشال پرتاب سنگھ کے ساتھ شیویندر سروازتو ڈلی آج تک